توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے تکرائیں گے ہم فکرِ مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے انشاءاللہ معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو رازے توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روب بٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شام بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چپکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے انشاءاللہ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برہانوہ وازمہ شانوہ وجل ذکروہ وعزہ اسموں کے حمد و سلام اور حضور سنور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سنوران حامل بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد منطبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسخابی وآلہ وسلم کے دربارے گوربار میں حدیعت رد و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیتی وزز و مرتشم آمدیں جانے کائنات صلی اللہ وآلہ وسلم ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خال کے کائنات اللہ جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے اور عقیز و جلال تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آخری سانس تک ناموس مصطفی صلی اللہ وآلہ وسلم پر پہر دینے کی توفیق عطا فرمائے اس کائنات میں رسول اکرم نور مجسم شفیق وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کائنات کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انہام اور احسان ہے نبی اکرم نور مجسم شفیق وعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کیونکہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں لولاک لولاک لما ازہرت الربودی لولاک لما خلقت الافراک لولاک لما خلقت الدنیا مختلف مختلف اللہ نبی اکرم نور مجسم شفیق معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اور آپ کا وصف نبوت اور آپ کا منصف ختم نبوت یہ مردوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے کیونکہ ایک زندگی وہ ہے جو ہم میں اور کفار میں علامات کے لحاظ سے ایک جیسی ہے بس اگر ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ کام ہندو بھی کرتے ہیں سکھ بھی کرتے ہیں کرسٹل اور یہود بھی کرتے ہیں اگرچہ آگے مومن کے ان افعال کی حیثیت اور ہوتی ہے اور کافر کے ایسے افعال کی حیثیت اور ہوتی ہے لیکن زندگی کی علامات ہونے کے لحاظ سے یہ زندگی ہماری اور کفار کی اور ایسے جانوروں کی یہ بظاہر ایک جیسی ہے یعنی جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں چلتے پھٹتے ہیں لیکن ایک زندگی وہ ہے کہ جو صرف رسول اکرم نور امجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو ملتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانور امجسم کا نام خود ایک زندگی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی کھاتے پیتے تھے چلتے پھرتے تھے رکھتے بیٹھتے تھے لیکن قرآن نے ان کی اس وقت کو مردہ کی حصیت سے بیان کیا آپ نے جب کلمہ پڑھا تو ابو جال کے ٹولے نے یہ کہا کہ یہ تو وہی حمزہ ہیں جو ہمارے صدر دار کے دوست تھے اور اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کیا فرق آ گیا ہے پہلے کی طرح ہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ نے فرمایا حضرت حمزہ پہلے مردہ تھے اب ہم نے ان کو زندہ کر دیا ہے مردہ من کانا میتہ مازی میں مردہ تھے حالانکہ اس وقت بھی چلتے پھلتے تو تھے کھاتے پیتے تھے لیکن اللہ فرماتا ہے مردہ تھے فَأَحْيَنَاهُ ہم نے ان کو زندہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے انہیں نور دیا یمشی بھی جس روشنین کے اندر یہ لوگوں میں چلتے کرتے ہیں کہ ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے تو کہا ابو جال کے ساتھ حمزہ کو نہ ملاؤ ابو جال مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انقلاب ہے دنیا میں کہ جہان مردہ تھا بارہ نبی الول شریف کی آمد سے جہان کو زندگی ملی اور وہ زندگی اس قدر قیامت تک کے لیے رائج ہوئی اگرچہ اب پندرمی صدی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوہ گری کو چودہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن جس کلمہ کی برکت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوئے رب نے اسی کلمہ کی برکت سے ہمیں بھی زندگی عطا فرمائی یعنی اس وقت روح زمین پر ارپوں کھرپوں لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے مردے ہیں اور یہ انہیں قرآن کہہ رہا ہے اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ان مردوں کے اندر زندہ ہیں اور یہ زندگی جس برکت سے ہے جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروسات پر لاکھوں سلام اس بنیات پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قیامت تک سلام پڑھا جاتا رہے گا کہ آپ کی آمد نے جہان کو زندگی عطا فرمائی ہے ایک تو پہلے تخریق کائنات بھی آپ کی وجہ سے ہوئی اور اس کے بعد جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر جو آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے رب اسے زندگی دے دیتا ہے اور دوسرے مردہ ہوتے ہیں اور یہ زندگی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ روح نکلنے سے وہ زندگی رخصت ہوتی ہے جو ہماری اور حیوانوں کی نیک جیسی ہے جو ہماری اور کافروں کی ایک جیسی ہے کچھ وجوہ کے لحاظ سے لیکن وہ زندگی نہیں جاتی جو کلمے کی وجہ سے ملتی ہے اس زندگی میں تو مزید برکت آ جاتی ہے مزید اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں دخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماغ کے واسطے بیتاب ہے سردی مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موک سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوتِ آشفتہ کی شیراغہ بن ڈالتی ہے گردنِ گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدیدِ مزاکِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے سائنس اور اقل جو حجاب میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ موت آئی تو سرسلہ ختم ہوا لیکن ہمارا دین کہتا ہے موت آئی تو وہ سرسلہ ختم ہوا جو اس زندگی کا تھا جو رب نے کافروں کو بھی دی ہوئی ہے لیکن فَأَحْيَيْنَاهُ والی جو زندگی ہے کلمے کی وجہ سے جو رب نے ہمیں دی ہوئی ہے تو اس زندگی کا تو موت بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی اقبال نے مثال لے کے کہا جیسے دیہاتی معاول میں آپ سارے اس مرحلہ کو جانتے ہیں کہ ویسے تو جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کو مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہ مطلب ہوتا ہے بس بات ختم ہو گئی ہے لیکن ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں دفن کرنے سے بات ختم نہیں ہوتی اصل شروع ہوتی ہے وہ تب کہ جب آپ کسی چیز کا بیج زمین میں کاشت کرتے ہیں تو مٹی کے نیچے تو وہ بھی آتا ہے اقبال کہتے ہیں تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے تخمِ گل یعنی پھول کا بیج اگر اس کو مٹی میں دفن کر دیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ ختم ہوا بلکہ اب سلسلہ مزید آگے بڑا کیونکہ وہ پھول کا جو بیج ہے مٹی میں دفن ہو کے مرنی جاتا بلکہ اس کو اقبال کہتے ہیں اس کو تو نیند بھی نہیں آتی وہ بے خواب رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر تڑپ ہے کہ میں نے باہر نکلنا ہے شبوفہ کی شکل میں اور پھر آگے ایک نئی تحریک اس کی وجہ سے سنگھ ہوتی ہے تو ایمان کی مثال اس چیز سے ہمیں سمجھنی چاہیے وہ اور ہیں جو دفن کرنے سے مر جاتے ہیں یا مرے ہوئے دفن ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے یہ جنہیں بارہ نبی علم شریف نے زندگی دی ہے یہ قبر میں بھی اس زندگی سے پرنور رہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنا ملاد شریف بیان کیا اس میں صرف ایک حدیث یہ ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے آپ آئے تو کیا لے کر آئے آتے وقت ہی کیا لے کر آئے یہ صحیح بخاری شریف ہے سرکار فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے جو کچھ دے کے بھیجا جب میں دنیا میں آیا اللہ نے جو کچھ مجھے دے کے بھیجا ماں کا پھر آگے بیان ہے من الحدہ والعلم یعنی جتنی ہدایت مجھے رب نے دے کے بھیجی کائنات میں بانٹنے کے لئے اور جتنا علم مجھے رب نے دیا کائنات میں بانٹنے کے لئے سرکار مشار دے کے سمجھاتے ہیں آج بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دن بارہ نبیل اول شریف کا باقی دنوں سے ممتاز کیسے ہے سرکار کی دنیا میں آمد سب کی دنیا میں ولادت سے ممتاز کیسے ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ یدائیت اور علم لے کر آیا ہوں اس کے مثال بارش جیسی ہے لفظ غیث یعنی بارش اس کے اندر خود ایک کسرت ہے قلت نہیں یعنی جب کہا جائے کہ یہ کترہ نہیں یہ تو بارش ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت کسرت والی چیز ہے اور بارش پھر دو طرح کی ہوتی ہے کبھی تو برستی ہے تو رم جم ہوتی ہے زمین کی پیاس نہیں بجتی اور کبھی جل تھن برستی ہے موسنہ دھار برستی ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتا ہے میرے آنے سے جو بارش ہوئی وہ پہلے تو یہ کترہ نہیں بارش ہے علم کی اور بارش ہے ہدایت کی ایمان کی اور پھر وہ بارش ہے کیسی رم چھم نہیں کماسا بیل غیث کسی وہ بارش ہے جو برسے تو پیاس نہ چھوڑے موسنہ دھار برسے اب موسنہ دھار برسنے والی بھی ہو سکتا ہے ایک شہر میں موسنہ دھار برسے اور دوسرے میں نہ برسے یا ایک ملک میں ہر طرف ہو جائے اور دوسرے کی طرف نہ ہو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اصاب ارضا میرے آنے سے جو برسات ہوئی ہے اس نے زمین کا کوئی ایک چپا بھی خوشک نہیں رہنے دیا اتنی اس قدر پوری کائنات میں بارش ہوئی ہے ہر ہر ملک میں ہر ہر شہر میں ہر ہر دہات میں ہر ہر نگر میں ہر ہر گلی میں اصاب اردہ یہ کائنات کی وہ منفرد بارش ہے بارن نبی رب شریف آمد مصطفی صلی اللہ اللہ وسلم کی کہ جس کے ہر طرف عرب عجم شرق غرب شمال جنوب اپنوں بیگانوں ہر قسم کی زمین پر یہ پرسات ہوئی اور اس نے کوئی ایک چپا بھی پوری کائنات سے خوشک نہیں رہنے دیا اب اس سے جو عدلی بات ہے اس سے پہلے ہمیں یہاں سے شانِ نبو و سمجھنے کے لحاظ سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کچھ لوگ آج ہمارے آقا علیہ السلام کے علوم کو توننے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ وہ ہے کہتے ہیں کہ دیوار اس طرف کا تو پتا تھا اس طرف کا پتا نہیں تھا کچھ کہتے ہیں معذلہ دین کا تو جانتے تھے دنیا کا نہیں جانتے تھے کچھ کہتے ہیں نماز روزے کا تو پتا تھا مگر غیب کی خبروں کا پتا نہیں تھا اس طرح کر کے جو بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کی یہاں سے انہیں دیکھنا چاہیے اب یہ ایک دہات ہے اس دہات میں پورا دن نہیں ایک گھنٹہ جو گن کے بتا سکے اگر اب ٹکنالوجی کتنی تیز ہو گئی لیکن ایک دہات کے ایک گھنٹے میں جو بارش ہوئی اس کے کترے کوئی گن سکتا تو جو بارش ہر وقت پوری کائنات پہ ہو رہی ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کترے کون گن سکتا اب یہ جانے کائنات ان کی وجہ سے جو اتنا کچھ کائنات میں آپ کے آنے سے تقسیم ہونا ضرور ہو گیا اور ہر ہر چپے پہ ہدایت کی بارش برس ایمان کی بارش برس علم کی بارش برس آج ایک سوال ہونا تھا ہماری آقا علیہ السلام نے اسی دن اس کا جواب ارشاد فرما دیا صلی اللہ علیہ السلام ہونے کی دلیلیں ہیں کہ آپ کا لہجہ ہی ختم نبوت والا تھا گفتگو کا سٹائل اور انداز ہی ختم نبوت والا تھا یعنی باقی ابیاء علیہ السلام جب تقریریں فرماتے تھے تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو جو کچھ چاہیے وہ بیان کرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا ہمارے بعد اور نبی آئیں گے وہ اپنا جو ان کا اہل ہوگا اس میں لوگوں کو تعلیم دیں گے یہ ہمارے آقا نے سلام کا انداز مفتبو ہے کہ جب بھی مفتبو فرماتے تھے تو مستقبل کو بھی پیش نظر رکھتے تھے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے اور قیامت تک کے سارے غلاموں کے مسائل میں نہیں یل کرنے ہیں دس ہزار سے زائد حدیث صرف مستقبل کے حاصل ہمارے آقا صلی اللہ کی وہ گفتبو ہے اب آج سوال ہونا تھا یعنی شرکار صلی اللہ کی گفتبو کو اپنوں نے بھی سننا ہے بیغانوں نے بھی سننا اور ایک بندہ گھر بیٹھا بات کر رہا تو اسے کتنی سوچ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں جتنی کے محلے کے کسی دارے کمیونٹی سنٹر ٹیرے پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ گھر تو سب اپنے بچے تھے تو یہ تو ہو سکتا ہے کوئی برادری کا کوئی شریک کوئی دوسرا وہ فوراً میری گلتی نکالے گا پھر اگر وہی بندہ ایم این ای ایم پی یہ بن کے اسمبلی میں بولے تو اسے مزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تو پر آپ کو پتا تھا کہ صرف عرب والوں ہی نہیں سننا مجھے عجب والوں نے بھی سننا ہے صرف اس صدی تک ہی میری باتوں پہ لوگوں نے تحقیق نہیں کرنی قیامت تک میرے ہر عرف پر لیبارٹریوں میں بھی تحقیق ہوگی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلام یہ فروا گئے ہیں اور نبی کی شانوں میں سے بنیادی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں مکلتا ساری نبوت کا مداری سے بھی ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ نے اس وقت جو گفتگو کی کسی چار دیواری میں بیٹھ کر چودہ سدھیوں میں قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کو اللہ نے جب ختم رہوت کا تاج پہلایا ہے اس کا مطلب ہے قیامت تک کی ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر سیکنڈ اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور امت کی بیماریوں کا علاج بھی فروا رہے تھے آپ کو پتا تھا یہ میری حدیث سننی ہیں بات والوں نے تو اکل جب سوچے گی تو ماننے والے تو استفسار حکمت کے لئے پوچھیں گے کہ مان گیا ہے ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیں تعجب ہے کہ یہ کیسے ہے اور منکر ویسے اتراز کرے گی کہ آپ کی آمد سے جب پوری کائنات پہ برسات ہوئی ادائے ایمان کی علم کی تو پھر ہر ہر جگہ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑا پھر کافر باقی کیوں رہ گئے پھر کچھ لوگ پھر بھی گمراہ کیوں رہ گئے کچھ لوگ پھر بھی جہنمی کیوں ہیں کہ جب آپ کی ہدایت کی برسات پوری کائنات پہ ہوئی ہے یعنی یا تو یہ ہوتا کہ کچھ کچھ جگہ پہ ہوئی ہے تو وہاں ایمان کا کوئی چپا بھی خوش نہیں رہا میری ہدایت کی برسات تو پوری کائنات پہ ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ منصر ایک دوسرا سوال ہے آپ نے صرف ہدایت کا نہیں بتایا علم کا بھی بتایا کہ میرے آنے اسے علم کی بھی بارش ہوئی ہے تو پھر سارے عالم کیوں نہیں بنے آج یہ سوالات اٹھنے تھے تیری نظر سار زال شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی پجار نینوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی جنسہ ملاد میں جواب بھی دیا فرما بارس کے پرسنے میں تو کوئی کمی نہیں لیکن آگے زمین کی کی کیتہ گریز ہیں زمین کی کس موپی ہوتی ہے اب یہ سب کچھ کسانوں کی جو معلومات ہیں اس کے لحاظ سے سرکار دوار صلی اللہ علیہ السلام کو کیونکہ ہر ہر شوڑے کا علم تھا صرف نماز روز کا نہیں اتنے جامعے ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام آپ نے خرواہ یہ جو ظاہری بارش ہوتی ہے تو تم کیا یہ کہتے جہاں بھی ہو وہاں سبزہ ضرور ہوگے ایسا نہیں ہوتا تم خود دیکھتے ہو جذب کرتی ہے اسی پانی کو پھر واپس لوٹاتی ہے سبزے میں سبزی میں انار انگور خجور میں اور یہ اس زمین کا کمال ہے جب جذب کرتی ہے تو پانی ایچ ٹو ہو ایک طرح ہی ہوتا ہے لیکن جب واپس لوٹاتی ہے تو ہر جوس کا ٹیس ندالہ ہوتا رہا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ زمین اور ایک دوسری زمین جو شور ہے سیم زدہ ہے بارش تو دونوں جگہ ایک ہی ہوئی ہے لیکن جو میرا ہے اس نے کتنی قدر کی ہے اس بارش میں اس نے پانی آگے پہ کے جانے نہیں دیا گندے نالوں میں اس میں اندر سینے میں جذر کیا اور پھر اس میں اللہ کی دیو توفیق سے اس زمین محنت کی ہے اس کی طرح کی خواست عطا کر دی اور ذائق عطا کر دی یہ سینہ ہے مجتحد کا کہ اگر قرآن و سنت ہم پڑھیں تو ہمیں ایک آیت سے ایک مشہرہ ملے لیکن امام عظم ابو حنیفہ کا سینہ اگر جذب کرے تو پانچ لاک مسائل کا حل امت کو عطا فرما روک لیتی ہے پتریلی زمین تامنے کوہ میں بارش ہوئی تو کس نے پانی کو اکٹھا کر لیا جذب نہیں کیا حوز بن گیا جھیل بن گئی طلاب بن گیا میرا کا فرماتے ہیں اگرچہ اس زمین کا درجہ پہلی زمین جیسا نہیں لیکن یہ بھی قدردان ضرور ہے کیونکہ اس نے بھی پانی بہ کے آگے نہیں جانے دیا اس کو سنبھال دیا فشار و سقو و زرع فرمایا اسی پانی سے پھر جب لوگوں کو پیاس لگی تو انہوں نے پیاس پجائی اسی سے گڑے بھر بھر کے انہوں نے اپنے پوتوں کو سراب کیا اسی سے پانی لے سقو انہوں نے آگے دوسروں کو بھی پیلایا انسانوں کو حیوانوں کو فرما یہ ہی قدردان ہیں بارش کے تیسری زمین نہ وہ جذب کرتی ہے نہ روکی رکھتی ہے وہ سیمزدہ زمین تو فرما کہ بارش یہ ظاہری ہو تو پھر بھی زمین کی تین قسمیں ہیں اور بارش بارہ شریف کی ہو ایمان ہدایت اور علم کی تو پھر بھی انسانوں کی سینوں کی زمین یں تین طرح کی ہیں اعتراض میری رحمت پہ نہ کرو اور اعتراض میری ہدایت کی پرسات پہ نہ کرو کہ اگر ہر جگہ ہوئی ہے تو ہر جگہ ایمان کا سبزہ کی ہوا یہ تو آگے ڈیبینڈ کرتا ہے زمین پر کہ وہ زمین کیسی ہے اگر زمین ہی سور ہو تو پھر بارش کیا کرے اگر زمین ہی سیم جدا ہو تو بارش کا تو کوئی قصور نہیں فرما میں زندگی لے کے آیا میں نے کائنات کو زندگی دی اور زندگی قیامت تک میرے نام سے ملتی رہے گی جو پھر بھی مرتا ہے وہ میرے آنے کے فیض کا انکار نہ کرے اپنے دل کی سیوزدہ پنجر زمین اس کو کانا دے ورنہ میں نے کائنات میں ہر طرف زندگی ہی زندگی تک سریم کر دی آپ کے موضوع کے لحاظ سے یہ جو جان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اور ہر چہت میں اس کے لحاظ سے اقتصار سے حض کرنا چاہتا ہوں امام شافیر حرم شریف میں بیٹھے پہ تو آپ نے ایک چیلن کر دیا آپ نے فرم اللہ نے ہر ہر نبی کو جو کچھ دیا وہ سب کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا اور اس سے پھر ضائع بھی دیا تو ایک کرسٹن کہنے لگا کہ ہمارے حضرت بیس علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دی تے تو کیا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے بھی مرد زندہ کی تو امام شافی رحمت اللہ نے کہا کہ اس سے اگلے کام بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے کی یعنی احیائے موتہ موتہ میت کی جمعہ ہے مردوں کو زندہ کرنا آپ نے کہا یہ چھوٹا کام ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے کارناموں کے مقابلے یہ بھی کیا لیکن اس سے اگلا مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب ہے جہاں زندگی پہلے کئی سال رہی کچھ وقت رہی پھر چلی گئی اسے واپس اسی جگہ لے آنا یہ ہے مردے کو زندہ کرنا تو کہا ہمارے آقا علیہ السلام تو وہاں زندگی لائے جہاں کبھی آئی ہی نہیں تھی اس نے پوچھا یہ کیا یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے جب ممبر بنا تو آپ اسی تنے کے قریب سے گزر کے ممبر پہ بیٹھنا آپ نے چاہا تو بخاری میں ہے ابن ماجہ میں ہے نخلت اللہ کان یک تو اندہ کجور کی اس تنے نے چیخیں لگا کے رونا شروع کر دیا جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کر دیتے تھے اور کتنا اس کا رونا یعنی یہ کوئی خیالی بات نہیں صحابہ کہتے حتی قادت انتن شق لگتا تھا کہ روتے یہ لگڑی پھٹ جائے گا کتنی دل دوز اس کی آہیں تھی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سی برداشت نہ بھوا کہ عاشق ہے اگر جل ہے لگڑی کا روتا رہے اور میں اس کو روتا ہی رہنے دوں میرے آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لیا آپ نے اپنا سینہ اس کے ساتھ لگا کے معانقہ کیا اسے اپنی آغوش میں لیا صحابہ کہتے ہیں اس نے رونا بند کیا کیسے یوں یہ بھی کہ فورن بند کیا یوں بند کیا جیسے بچہ ماں سے بچھڑا ہوا ہو تو اپنی ماں سے ملے تو اس کے سینے سے لگ کے آئستہ آئستہ اپنا رونا بند کر دیتا ہے یوں اس تجور کے دنے نے رونا بند کیا امام شافی نے کہا کہ یہ لکڑی کو تو پتے نہیں چلتا کہ اس پر کوئی بیٹا ہے کوئی آیا ہے کوئی گیا ہے اس لکڑی کو کیسے پتا چلا کہ میرے محروب صلی اللہ سلام آج مجھ سے دور جا رہے ہیں پھر اسے یہ کیسے پتا چلا کہ اگر میں یہ احتجاج اس طرح کا کروں کہ میں رونا شروع کر ہوں تو وہ میرے پاس تجریف لے آئیں گے اور پھر اسے یہ پتا کیسے چلا کہ آپ میرے پاس تجریف لے آئے اور اس نے رونبن کر دیا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ زندگی کی بنیاد پر تھا کہ وہاں زندگی آئی تو لگڑی میں تو کبھی زندگی آئی نہیں تھی یہاں کیسے آئی جن کے دنوں کا دھوون ہے آب حیاء ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی کہ ہمارے آقا صلی اللہ 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 مبارک وہ ہے کہ آپ کے جسم کی جو قوت لامسہ ہے اس کا یہ فیض ہے کہ بے جان لکڑی بھی سرکار کے بدن سے لگے تو زندگی اس میں بھی آسکتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھونا ہوا گوشت پیش کیا گیا جب لکمہ موں میں رکھا تو نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ اس کو تناول نہ کیا جائے جس نے بیجا تھا وہ ایک یہودن تھی اسے بھرایا گیا آپ نے فرما سمام تھی کیا تو میں اس میں زہر کالا ہے اس نے کہا من اخبار کا یہ آپ کو کس نے بتا دیا یعنی کہنے لگی میں نے ڈالا ہے کیونکہ ہم یہود کی دشمنی ہیں آپ سے اور میں نے بخصوص بکری کی اگلی ٹانگیں جو ہیں ان میں زیادہ ڈالا تھا کہ آپ وہ گوشت پسند کرتے ہیں اور میرا یہ نظریہ تھا کہ سچے نبی ہوگی تو ان کو پتا چل جائے گا اور اگر نہیں تو اس کے لفظ دے کہ پھر ہماری آغمائش فتم ہو جائے گی پوچھا من اخبر آقا آپ کو کس نے بتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کی بوٹی تھی فرم اخبرت نی حاضحی ایز زیرا مجھے تو اس بوٹی نے بتا دیا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بکری کی زبان ہی بکری کی ٹانگ ہے یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو زبان بوٹتی ٹانگ تو نہ بولتی یہ بکری زبا ہوئی یہ بکری روست ہو گئی اس کا سال انتیار ہو گیا اس کے آزا کو کٹا گیا اور کٹا ہوا غز میرے آقا علیہ السلام کی دست بردت سے لگا ہے اس میں بھی جان آ گئی ہے اور سرکار دعال مور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو اس نے بتا دیا اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کوئی چیز جو ہے وہ زندگی کا مقام رکھتی ہے وہ محبت ہے تو زینہ زندہ ہے وہ سرزمین ہے تو سرزمین زندہ ہے وہ ملت ہے تو ملت زندہ ہے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان کا یہ نظریہ تھا بخاری شریح میں چار بار یہ حریص آئی ہے ایک صحابی ہمارے آقا علیہ السلام مجمع میں تشریف فرما تھے ایک باپردہ خاتون توفہ لے کے آئی اور توفہ چادر کا تھا اور اس نے یہ کہا کہ نسجتہ بیدی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم یہ کوئی گھٹی کا مشین کا بنا ہوا کپڑا نہیں ہے یہ میں نے آپ کی محبت میں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو توفہ پیش کروں ہمارے آقا علیہ السلام نے توفہ قبول کیا چادر اس قدر پسند فرمائی کہ سرکار نے چادر اوپر اوڑ لی اوڑتے ہی چادر کا ریٹ بڑھ گیا مجمع میں سے ایک سہابی اٹھے محبوب یہ چادر کتنی خوبصورت ہے محبوب یہ چادر آپ مجھے یہ نیل فرما دیں لبوا ہیں آنکھیں بن ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک درکی ہے اور میرے کریم سے گر کترہ کسی نے ماں کا دریا وہاں دیئے ہیں دربے وہاں دیئے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ نے وہ چادر اتاری اور مانگنے بارے کو دے دی گھر جب سرکار تشریف لے گئے باقی صحافہ سے یہ پرداشت نہ بھوا کہ چادر سرکار کی ہو اور ضرورت بھی ہو سرکار دعانم صلی اللہ کو کیونکہ ویسے چادر نہیں تھی خرید نہیں تھی توفہ میں آئی تو سرکار نے قبول فرمالی تو یہ عجیب بندہ ہے کہ اس لئے سرکار کے پاس رہنے نہیں دی کیونکہ یہاں سے مانگتا تو خانی جاتا یہ تو ہونی سکتا کہ یہ چادر مانگتے اور سرکار نہ دیتے انہیں مانگنی نہیں چاہیے تھی مانگنے والے پر ملامت کی صحابہ رضی اللہ نے اعتراض کیا کہ تم نے کیوں چادر مانگ اب ان کا جواب سنا اور یہ ذہن میں رکھو کہ چادر مانگنے والے بھی عام صحابی نہیں تھے بڑے خاص تھے اور عام صحابی بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور یہ تو اشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے چادر مانگی اب جواب کہتے رجب تو برکہ کہا میں نے چادر کوئی گرمی سردی کے لیے نہیں لی کہ گرمی سے بچنے یا سردی سے بچنے کے لیے میں نے تجادر برکت کے لیے مانگی ہے رجب تو برکت آگئی ہے کہاں سے آئی ہے اس میں برکت تہین اللہ بن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلکار کے بدل سے جو لگی ہے تو اس میں برکت آگئی ہے کیا فردہ دے گی کہتا لعلی اکفن فیہا جب میری روح نکلے گی تو اس کا کفن پہناوگی تو کبر تھنڈی رہے گی یہ بخاری شریف میں صحابہ کا نظریہ آئی صحابی جب یہ انہوں نے وجہ بتائی تو جو اعتراض کر رہے تھے انہوں نے اعتراض لاپس لے لیا کسی نے یہ نہیں کہ ماذا اللہ یہ تمہارا تو شرکیہ کی گا کہ تمہارا اللہ کے فضل پہ کوئی بروس نہیں تم قبر کی تھنڈر کے لیے چادر مانتے پھرتے ہو کسی کا یہ اعتراض نہیں تھا سب مان گئے بخاری شریف میں جب ان کا مثال ہوا تو جو زندہ صحابہ صاحب صاحب کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے وسیعت پوری کرنی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کو اسی چادر میں کفرن دینا ہے جس کے بارے میں وہ وسیعت خروا کے گئے ہیں اب یہاں اس چادر کی بیٹری چارج ہونے میں کتنے سال لگے اس میں برکت آئے اور وہ برکت کہ جو اور کسی ذریعے سے ملنی سکتی یعنی ذریعے یہ جو ہمارے اسی ہیں مثلا اگر آج امریکہ اپنی ساری سائنس ٹیکنالوجی لگائے کہ کسی قبر میں اسی لگ جائے تو امریکہ تو آئے اسے بیس سنیاں بعد بھی وہ بجنی نہیں بنا سکتا جو قبر کے اسی کے لیے کام دیتی ہو اور نہ وہ ایسی بنا سکتا یہ قبر کے اندر کے لیے شک شبہ بادوں کا بیدتی لوگوں کا نظریہ نہیں یہ تو سرکار کے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ چادر مل گئی تو اسی لگ جائے گا چادر مل گئی تو اجانا اگر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگی ہوئی ملی تو پھر قبر جنت بن جائے گی تو اس چادر کو یہ مقام کیسے ملا کتنے سال یہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگی تو اس میں زندگی آئی اس میں انقلاب آئے ارے سال تو کیا مہینہ بھی نہیں لگی مہینہ تو کیا ہفتہ بھی نہیں لگی ہفتہ تو کیا پورا دن بھی نہیں لگی پورا دن تو کیا پورا گھنٹہ بھی نہیں لگی ایک لمحے میں وہ چادر آئی ہے دوسرے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے زیب تن فرمائی ہے تیسرے میں منگتے نے مانگی ہے کی نسبت سے آج لوگ یہ بات سے کرتے ہیں کہ پہلے تو فران زندہ تھا پھر فوت ہو گیا اور اب اس کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے میں پوچھتا ہوں چلو اس کا دل کئی سال تو چلتا رہا اس چادر کا دل کہاں ہے اس کی زندگی کہاں ہے یہ کس بیس میں فائدہ دے رہی ہے جس پر صحابہ کا ایمان ہے تو چادر کے بھاگ یوں جاگے ہیں کہ اس کے دھاگوں کو اس جسم سے مس ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ جو زندگی ہی زندگی ہیں اور اس سے یہ فیش آگے منتقل ہوا اور پھر صحابہ تو اس سے آگے بھی بڑھے ایک جبہ تھا حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسلم شریف میں یہ موجود ہے ان سے پھر حضرت اس بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا جو ان کی امسیرہ چوہتر ہجنی تک زندہ تھی ان کے پاس وہ جبہ تھا کہتی ہے کہ یہ کان نبی صلی یلب سوح سرکار اس کو جمعہ کے خطبہ میں پہنتے تھے کہا نتی عائشہ تھا جب ہمارے آکھ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو یہ میری ہمشیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جبہ زمان لیا جب ان کا وصال ہوا تو یہ جبہ میں نے زمان لیا اب ہمارے آکھ علی السلام کا وصال دس ہجری میں ہوا یہ چوہتر ہجری تک زندہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے پاس جبہ ہے وہ جبہ کیا کرتا ہے کہتے ہیں نَحْنُ نَقْسِ لُحَا لِلْمَرْضَ نَسْتَشْفی بِهَا ہم میں سے چوبی بیمار ہو جائے ہم اس جبے کو دھو کے نچوڑ کے پانی پیلے بیماری دور ہو جاتی ہے نَقْسِ لُحَا ہم اس کو دھوتے ہیں یعنی ارادہ رکھ کے یہ نہیں کہ ارادہ نہیں تھا ویسے دھویا پانی اکٹھا تھا اور ویسے کسی نے وہ پانی پی لیا ایسا نہیں ارادے کے ساتھ نَحْنُ نَقْسِ لُحَا ہم اس جبے کو دھوتے ہیں لِلْ مرضا مرضا مریض کی جمع مریضوں کے لئے تو آج جو لوگوں نے کہا کہ ایسی باتیں تو تباہ پرستی ہیں یعنی جو کہتے اللہ مدد باقی سب شرک و بیدر تو یہ اعتراض صحابہ پہ ہو رہا ہے کہ کیوں نہ اللہ مدد کہا کیوں چھپا دھوتے تھے کیوں نچوڑتے تھے کیوں پانی پیتے تھے کیا آج اللہ مشرق تھے نہیں ان صرف بڑھ تھے تو کائنات میں کوئی توحید پرست ہوئی نہیں سکتا وہ بتا رہے تھے توحید یہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہر سکتا اللہ چاہے تو نبی علیہ السلام کے جسم سے لگنے والے چپے سے لگنے والا پانی بھی بیماریاں دور کر دیتا جو در بدر بٹھکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلیں شفا کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو قزیز وقف ہو نام مصطفی کے لیے وآخر دوا جا ان الحمدللہ